پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے یہ اہل بیت متاہر کے گھر کا آگن ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی اپنے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی لوگ دس دس کی صورت میں آتے تھے کھانا کھا کے چلے جاتے تھے لیکن آنے والے آئے کھانا کھایا اور کچھ لوگ ان میں سے بیٹھے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تمام ازواج کے حجروں میں گئے لیکن واپسی پہ دیکھا کہ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آپ کو دوسروں کے سامنے اپنا مدہ بیان کرتے ہوئے حیاء آئی اس وجہ سے کچھ نہیں کہا دوبارہ ازواج کے پاس چلے گئے اور اس طرح رات کا کافی حصہ گزر گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی رہنمائی آئی یہ واقعہ اس حوالے سے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بابرکت بنایا تھا کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی رہنمائی کے لیے کس طرح سے کلام اللہ نازل ہو رہا تھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی یا ایواللزین آمنو لا تدخلو بیوت النبی اللہ ان یعزن لکم الہ طعام غیر نازلین اناہو ولیکن اذا دویتم فدخلو فا اذا طعمتم فانتشرو ولا مستعنسین الحدیث ولا مستعنسین لحدیث انہ ذالکم کان یعزن نبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق و اذا سألتموہن متعان فسلوہن من ورائی حجاب ذالکم اطھر لقلوبکم و قلوبہن و ما کان لکم ان تؤذو رسول اللہ ولا ان تنکحو ازواجه من بعده ابدا انہ ذالکم کان عند اللہ یعزیما اے ایمان والو اپنے نبی کے گھروں میں بغیر اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم سورہ لحظہب کی اس رہنمائی کے حالے سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو اس موقع پر کہی گئی وہ یہ کہ بلا اجازت نبی کے گھروں میں نہ آیا کرو دوسری بات یہ کہ کھانے کا وقت نہیں دیکھنا ہاں بلایا جائے دعوت دی جائے تو ضرور آو تیسری بات یہ کہی گئی کہ جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگی رہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی تو حق بات کہنے سے شرماتا ہے لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتے یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں پانچویں اہم بات یہ ہے کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہی آیتِ حجاب ہے اور یہ لوجک دی گئی کہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے چھٹی بات یہ کہی گئی کہ رسول اللہ کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ تو گویا ایسے لگتا ہے کہ اسمان سے اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے نکاحِ زینب کے موقع پر کتنی ہدایات تھیں جو دی گئیں کتنی رسومات سیدہ زینب کی وجہ سے ٹوٹیں پہلے لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کی پھر غلامی کی رسم کی وجہ سے جو آزاد اور غلام کے درمیان نکاح کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو انسانی مساوات کے لیے جو نکاح ہوا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو کتنا بڑا توفہ ملا حجاب کا سیدہ زینب کے نکاح کے موقع پر یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ یہاں جس حجاب کا تذکرہ ہے فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاِ حِجَاب کہ اگر ان سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ اس حجاب کو کہتے ہیں جو گھر میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے لٹکایا جاتا ہے یعنی ان کے درمیان جو حجاب ہونا چاہیے اور سیدنا انس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور برے بھی اگر امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آئیتِ حجاب نازل کی ہمیں اس سے سیدنا عمر کی خیرخواہی کبھی پتا چلتا ہے لیکن موقع کے انتخاب کی وجہ سے سیدہ زینب کی برکت کبھی پتا چلتا ہے سیدہ زینب کی حوالے سے کچھ خاص باتیں اور بھی سامنے رکھنا چاہتی ہیں ان کے فضائل اور مناقب کی حوالے سے ولیمے کا وہ کھانا جو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا اس کھانے میں کیا تھا خجور گھی اور پنیر ام سلم نے اس کا حلوہ بنا کر دے دیا تھا جس کو سب لوگوں نے کھایا دستس لوگ آتے رہے کھانا کھاتے رہے جس وقت سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ دستر خان اٹھا لو اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا چل سکا کہ کھانا کھانے والوں سے پہلے زیادہ تھا یا جب انہوں نے کھانا تناول کر لیا تو تب کھانا زیادہ تھا سیدنا ابو عثمان نے سیدنا انس بن مالک سے پوچھا آپ کی تعداد کتنی تھی انہوں نے بتایا تقریبا تین سو کے قریب یعنی وہ کھانا جو ایک چھوٹے برطن میں بنا تھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت پیدا کر دی یقینا سیدہ زینب بنت جہش پر اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربان تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا جو نکاح زینب کے موقع پر سامنے آیا سیدہ زینب کے حالے سے قرآن حکیم کی کچھ اور آیات جو نازل ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں یہ بھی سیدہ زینب کا عزاز ہے سیدہ آئیشہ کی زبان سے کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام اور مرتبے کے اعتبار سے زینب بنت جہش کے علاوہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتے تھے اس لیے کہ ان کی آدات اور خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا کرتی تھی شہد کا مشروب بنا کر پیش کیا کرتی تھی سیدہ زینب کو یہ بہت زیادہ پسند تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا مشروب پلائیں سیدہ آئیشہ اور سیدہ حفظہ کے لیے یہ بات بڑی پریشان کون تھی اس لیے کہ دل میں یعنی ایسی خاتون کے لیے جو شوہر کی محبوب نظر بن رہی ہو ایک جیلسی فیکٹر کا آنا حسد کے جذبے کا پیدا ہو جانا یہ ایک فطری سامر ہے پسند تھیدہ نہیں ہے لیکن قدرتی طور پر اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی جتنی بھی ضرورت ہو بہرحال یہ مواقع زندگی میں آتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کو جب سیدہ زینب کی طرف مائل دیکھا اور آپ کا وقت وہاں گزرنے لگا تو سیدہ حفظہ اور سیدہ زینب نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے یہ کہیں گی کہ آپ کے موہ سے مغافیر کی بو آتی ہے چونکہ آپ مزاجن نفیس و طبع تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گران گزرنے والی تھی بہرحال جب ایسا ہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا یا ایوہ النبی لما تحرمو ما احل اللہ لکا تبدغی مردات ازواجک واللہ غفور الرحیم اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیے کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا اس حتوار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پر پھر سیدہ زینب کے ساتھ جو معاملہ سیدہ حفظہ اور سیدہ عائشہ کی وجہ سے ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے برہ راست مداخلت کر کے اس معاملے کو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیا اور ایک اور اصول امت کے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حلال کردہ کو نبی بھی چاہے تو حرام نہیں ٹھہرا سکتا سیدہ زینب کے حوالے سے یہ بھی خاص بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمیائے کرتی تھی اور بہت صدقہ کیا کرتی تھی سیدہ زینب کی اس خوبصورت عادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا احترام کرتے تھے آپ کی تعریف بھی کرتے تھے کہتے تھے کہ زینب میری تمام بیویوں میں ہاتھ کی زیادہ فراخ یعنی زیادہ سخی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ مجھے سب سے پہلے ملے گی وہ فرماتی ہیں کہ ازواج متحرات نابتی رہتی تھی کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ فرماتی ہیں ہم سب میں سے زینب کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی تھی سیدہ زینب صدقہ کرنے والی راتوں کو قیام کرنے والی عبادت گزار اب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی خواہش مند تو دیگر بیویاں بھی تھیں لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مزاج آشنا تھی جن کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جس ساری کی ساری عبادت گزار تھیں لیکن آپ نے خاص بات جو سیدہ زینب کے بارے میں ارشاد فرمائے انہا لعواہا بے شک وہ بہت اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب تھے آپ نے اچانک دیکھا زینب بنت جہش نماز پڑھ رہی ہیں اپنی نماز میں دعا کر رہی ہیں اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بے شک وہ اللہ سے بہت ڈرنے والی خاتون ہے اور یہ بھی سیدہ زینب کا بہت بڑا احزاز ہے اسی طرح سے ابو نائیم اسفہانی سیدہ زینب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق انہیں بہت محبوب تھا ایک بار کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول تمام ازواج متحرات میں تین اعتبار سے ان پر فوقیت حاصل ہے میرا اور آپ کا دادا ایک ہے اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نیکہ آسمان پر کیا ہمارے نیکہ میں جبریل علیہ السلام نے سفارت کے فرائض سر انجام دی سیدہ زینب کے حوالے سے ایک اور خاص بات جو اس وقت سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب واقعہ افق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ازواج متحرات سے یہ دریافت کیا کہ آپ نے سیدہ عائشہ کو کیسا پایا اس موقع پر حضرت زینب نے ان کے بارے میں یہی الفاظ کہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کوئی بات نہیں دیکھی جہاں پھر آپس میں لوگ مسابقت کے جذبے سے سرشار ہوں اور موقع بھی ایسا ہو کہ دوسرے کو اپنے سے بہت پیچھے کیا جا سکتا ہو ایسے میں خیر کے کلمات کہنا ان کی شخصیت کی بلندی کے ترجمان ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے ان کی جو تعریف کی وہ بھی قابل ذکر ہے کہتی ہیں میں نے ان سے بڑھ کر بہتر زیادہ صدقہ کرنے والی زیادہ صلح رحمی کرنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی زینب اللہ کے قرب کا باعث بننے والے ہر کام کو خوب محنت سے کرتی تھی سیدہ زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ احادیث کی روایت کی بیواؤں یتیموں اور مساکین کی خدمت کرنے والی عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے آگے خوشو کرنے والی عابدہ و زاہدہ تھی حضرت عمر نے ان کے لیے بارہ ہزار سالانہ بارہ ہزار درہم مقرر کیے جب کبھی انہیں یہ وظیفہ ملا کرتا تھا تو مساکین خوش ہو جایا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیدہ رشتداروں میں یتیموں اور مسکینوں میں ان کو تقسیم کر دیں گی سیدہ زینب بنت جہش کا کردار ہمارے لیے مثال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی مساکین اور بیواؤں کی محبت عطا کرے ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی عبادت گزارے کی حدیث نبوی کی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں اور وہ ان سے راضی ہو جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں جہاں سے خوشبو توہید پھیلی دنیا میں یہ اہل بیت متاہر کے گھر کا آگن ہے وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکہ گلشن ہے یہ اہل بیت متاہر کے گھر کا آگن ہے نحمد هو نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفطه قولی صحابیات اہل بیت میں آج ہم دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے بارے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں چاروں حضرت خدیجہ کی اولاد تھیں سیدہ خدیجہ کا نکاح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ان کی عمر چالیس برس تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا پہلی بیٹی کا نام انہوں نے زینب رکھا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خاندان کے نفیس ہار کا پہلا موتی سیدہ زینب کا یہ عزاز تھا کہ دنیا کے معزز ترین والدین کے زیرے سایہ زندگی بسر کی ان کی شادی ابو لاز سے ہوئی جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی سیدہ زینب کے پاس ایک ہار تھا جس کا ان کی اپنی زندگی میں بڑا چرچا رہا سیدہ زینب نے نو حجری میں وفات پائی جنت البقی میں انہیں دفن کیا گیا ابو عمر قرطبی کہتے ہیں زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے سیدہ زینب نے ابتدائی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گزاری جب شادی کی عمر کو پہنچی تو حضرت حالہ نے جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی اپنے بیٹے کا نکاح سیدہ زینب سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے سیدہ حالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا داماد بنایا ہم ان کے داماد کی خصوصیات دیکھنا چاہیں صداقت، امانت، جمع مردی، وسی تجارت، مال و دولت کے حوالے سے وہ مشہور اور معروف تھے اس دور میں انہیں بڑی رشک بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا لیکن ان کے مال و دولت سے زیادہ ان کی صداقت اور امانت کا شہرہ تھا یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشہور اور معروف تھے نبوت سے پہلے سیدہ زینب کے ساتھ تعلق قائم ہونے کی خوشی سیدہ حالہ کو بھی تھی سیدہ خدیجہ کو بھی اور خود ابو العاص کو بھی اس کی بہت خوشی تھی حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے اور جب کبھی ان کے گھر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و جذبے سے ان سے ملاقات کرتے جب سیدہ خدیجہ کے پاس سیدہ زینب کا رشتہ آیا تو انہوں نے اس موقع پر جو بات کہی وہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ میں اس رشتے سے راضی ہوں لیکن شوہر کی اجازت چاہیے اس لئے میں ان سے بات کروں گی ان کا اندیہ لوں گی پھر ہی میں آپ کو کوئی جواب دے سکتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ خدیجہ آئی اور اپنی بہن کے آنے کا مقصد بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی تعریف کی اس طرح زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی خوشنودی میسر آئی اور ان کی شادی ابو العاص سے کر دی گئی سیدہ زینب نے ابو العاص سے ایک بچی کو جنم دیا جس کے ساتھ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی وفات کے بعد سیدہ علی بن ابی طالب نے بھی شادی کی پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام علی بن ابو العاص رکھا فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا یہ بچہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے آپ اپنی بیٹی سے بے انتہا خوش تھے آپ کو اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ میری بیٹی کا شوہر پورے مکہ میں امین کے لقب سے مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی بہن سیدہ حالہ سے بھی انتہائی عزت کے ساتھ پیش آتے تھے نبوی گھرانے کی یہ خصوصیات سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگرچہ صحابیات اہل بیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم سسر ہونے کے ناتے پھر بیٹی کی ساس ہونے کے ناتے جن رشتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان رشتوں کا باہمی تعلق کس طرح عزت و تقریم کی بنیاد پر تھا شکوک و شبہات اور بخص کی بنیاد پر رشتے نبھائے نہیں جا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حالہ کی بے انتہا عزت کرتے تھے حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد جب آپ کے پاس سیدہ حالہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آئی سیدہ زینب کے حالے سے خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کا اظہار ہمیں حدیث اور سیرت کی کتب میں نہیں ملتا اور عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی ایمان لانے والوں میں سیدہ خدیجہ کے ساتھ مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق غلاموں میں سے حضرت زید اور بچوں میں سے حضرت علی تھے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ آپ کی بیٹیاں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھی بیٹیوں کی بات اس اعتبار سے شاید تذکرہ نہیں کی جاتی کہ بیٹیاں تو باپ کے لیے دل میں سوفٹ کارنر رکھتی ہیں تو یوں تو بیوی بھی سوفٹ کارنر رکھتی ہے اصولی طور پر اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہی بات کسی کی شخصیت کے جانچنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جانب سے مخالفت ہونے لگی اور پھر کم سن لوگوں کی جانب سے یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے رشتداروں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی گھر والوں کے مخالف ہو جائیں آج سوسائیٹی کے بہت بڑا ایشو ہے جوائنٹ فائملی سسٹم ہے بھی اور جو جوائنٹ فائملی سسٹم نہیں ہے وہاں پر بھی سکول کی وجہ سے معاشرے کی بدلتی ہوئی اقدار کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رشتداروں کی وجہ سے ہمسائیوں کی وجہ سے بچے اپنے والدین کے بارے میں مصبت رائے نہیں رکھتے پھر جنریشن گیپ جو آ گیا تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے والدین سے نالا رہتے ہیں اس اعتبار سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیدہ زینب سیدہ امہ کلسوم سیدہ رقیہ کے بارے میں امت کی جانب سے ایک نائنصافی والا معاملہ ہوا کہ ان کی شخصیت کہ وہ پہلو نمائع ہو کر سامنے نہیں آسکے جن میں سب سے نمائع پہلو ان کا ایمان کے معاملے میں سبقت لے جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدہ زینب بھی شامل تھی امام زرقانی لکھتے ہیں کہ ایمان کے آنگن میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں کی فیرست میں بیٹیوں کا نام نہیں لیا جاتا اس لیے کہ بیست سے پہلے وہ اپنے ابباجان کے طرز عمل سے بہت متاثر تھی محمد بن عساق ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ کے حوالے سے بہت ہی خوشکن بات بیان کرتے ہیں سیدہ آئشہ فرماتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خلت نبوت سے سرفراز کیا تو خدیجہ اور ان کی بیٹیاں مسلمان ہوئیں ہمارے لئے یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ سیدہ آئشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے بارے میں ایک اہم بات پوری امت کے سامنے واضح کی کہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ تین اور ہستیاں بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں امام ذرقانی فرماتے بیٹیوں کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں یہ تو جانی پہچانی بات ہے انہوں نے دنیا میں سب سے معزز اور سب سے سچے ماں باپ کی زرہ نگرانی تربیت پائی ان سے آلہ اخلاقی قدریں حاصل کی اور عقل و دانش انہوں نے ورسے میں پائی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو ایمان پایا نہ پہلوں کو نصیب ہوا نہ بعد میں آنے والوں کو سیدہ زینب اپنی بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دولت سے سرفراز ہوئیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ حکم جو وحی کے ذریعے سے آیا کوئی ایسا حکم نہیں تھا جس پر سیدہ زینب اور ان کی بہنوں نے عمل نہ کیا ہو یعنی پہلی بات سے لے کے اپنی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ وحی نازل کی گئی سیدہ زینب نے اور ان کی بہنوں نے اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کی یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی بیٹیوں میں چونکہ سب سے بڑی تھی اس وجہ سے انہیں والد اور والدہ کے سطح رہنے کا زیادہ موقع ملا انہوں نے اپنے والد سے حسن اخلاق حسن عمل حسن مشاہدہ اور حسن گفتگو کا سلیقہ سیکھا جو کچھ آپ اپنی زبان مبارک سے کہتے تھے اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا انہوں نے اپنے والد سے باعمل ہونا سیکھا جس کی آپ دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے یا کسی کام سے منع کرتے تھے آپ خود عملی نمونا تھے سیدہ زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین ایمان حکمت آداب اور احکامات کو سیکھا اور اپنی زندگی میں وہ اوصاف پیدا کیے جس کی وجہ سے اپنے زندگی کو دوسروں کے لیے مثال بنا کر چلی گئے سیدہ زینب ایمان لے آئی تھی لیکن ان کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے سیدہ زینب کے دل میں بڑا قلق تھا میں اس واقعے کو خاص طور پر اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایمان اور یقین کی دولت سے جو مالا مال ہو جائے اس کے لیے کسی کافر کے ساتھ رہنا پھر اس کے یعنی عقیدے کے معاملات کو برداشت کرنا اور اس کے طرز عمل کو پوری طرح فیس کرنا یہ انتہائی تکلیف تے معاملہ اس وقت تک چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کافر اور مومن کے نکاح کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا اس لیے سیدہ زینب انہی کے ساتھ رہی حسن معاملہ کا سسلہ جاری رہا حتیٰ کہ غزوہ بدر کا موقع آ گیا اس وقت تک سیدہ زینب نے حجرت نہیں کی تھی جب غزوہ بدر کا موقع آیا ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف لشکر میں سیدہ زینب کے شوہر بھی شامل تھے پھر ابو لاس گرفتار ہوئے دوسرے قیدیوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے انتہائی اس نے سلوک کیا سیدہ زینب نے اس موقع پر اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے فدیہ کے طور پر وہ ہار بھیجا تھا جو سیدہ خدیجہ نے انہیں توفتن دیا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہار پہنچا تو شدت غم سے اور پرانی یادوں کی وجہ سے آپ کی آنکھیں ڈبڑبائیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ساری بات رکھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار میں واپس کر دوں اور ابو لاس کو بغیر کچھ لیے آزاد کر دیں سب صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا اور اس طرح سے وہ ہار دوبارہ سیدہ زینب کے پاس جا پہنچا لیکن حسن سلوک ایسا تھا جس کی وجہ سے ابو لاس متاثر ہوئے جس وقت وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات کہی کہ زینب کو اب مدینہ بھیجوا دیں یہ معاملہ انتہائی نازک تھا لیکن چونکہ ابو لاس وعدے کے پابند تھے اس وجہ سے مکہ پہنچنے کے بعد اپنی بیوی کے سامنے سارا معاملہ ذکر کیا اور سیدہ زینب نے مدینہ جانے کی تیاری شروع کر دی جب مدینہ جانے کے لیے روانہ ہونا چاہتی تھی اس موقع پر ہند ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ کو جس حوالے سے بھی میری مدد کی ضرورت ہو میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اس موقع پر سیدہ کے دیور نے انہیں مدینہ پہنچانے کے لیے ذمہ داری قبول کی جب وہ لے کر باہر نکلنے لگے تو مشرقین مکہ نے ان کا پیچھا کیا سیدہ زینب کو ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی واپس آگئی غزبدر کے بعد ایک سال کے بعد سیدہ زینب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ پائیں تھی ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان چھے سال کا عرصہ ایسا تھا جو جدائی کا عرصہ تھا چھے سال کے بعد ابو لاس مدینہ چلے آئے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر ایک برس تک ایک سال ایسا تھا جس میں دونوں نے اکٹھے وقت گزارا لیکن جو تکلیف مکہ سے ہجرت کرتے وقت سیدہ زینب نے اٹھائی تھی اس تکلیف کے اثرات پورے بدن میں پھیل گئے تھے اور ایک سال کے بعد سیدہ زینب کا انتقال ہوا یوں وہ ایک ایسی زندگی گزار کر اس جہان سے چلی گئی جو زندگی سب لوگوں کے لئے مثال ہے یقیناً عظیم ترین خواتین میں سے ایک سیدہ زینب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی جن کی ماں سیدہ خدیجہ تھی جن کے والد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے گھر پر وہی نازل ہوتی تھی جنہوں نے اپنے والد سے اخلاق و آداب سیکھے جنہوں نے معاشرت اور دیگر اسلوب اپنے والد اور اپنی والدہ سے سیکھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل ہوا کرتی تھی جہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا تھا وہاں اس ماحول میں سیدہ زینب نے پرورش پائی ان کی زندگی ہمارے لئے بسال ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بھی ان سے رازی ہو جائیں بلند درجات اتا فرمائیں اور ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اتا کرائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دیا نکار بصیرت کا مہلی دنیا میں جہاں سے خوشبوے توہید پھیلی دنیا میں یہ اہل بیت متاہر کے گھر کا آنگن ہے وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکہ گلشن ہے بیغام ٹی وی